انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاب وفاق میں حکومت بننے جائے گی انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاب کے پی کے میں حکومت بنائے گی اس وقت میری سب سے درخواست ہے عوامی منڈیٹ کو اس عوام کی آواز کو ریسپیکٹ کریں اس کو ہر صورت ایکسپٹ کریں اپنے کنڈکٹ کا اظہار کرتے ہوئے پروٹسٹ کریں لیکن یہ ہر صورت پیس بولو کی ہوئی صورت آپ کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس پاکستان کے جنڈے ہونے چاہیے اور آپ کے پاس عروس کے سامنے پیس فول گو کر کے مطالبہ کرنا چاہیے مطالبہ عروس سے کہ ہمارے ریزلٹ کو بلا تاخیر جارے کیے جائے بس 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 میں ایک دفعہ نہیں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کیا چکا ہوں میں کچھ کہہ دوںCar میں ہے میں کچھ کہہ دوں آئے لینے جو بہت ہی پیارے بزرگوں بھائیوں بہنوں بچوں آپ کی آنکھوں میں میں صاف صاف خوشی کی لہر دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھ رہا ہوں بلکل پہچان رہا ہوں میں چمک آنکھوں میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہوں اور اس چمک کو بھی دیکھ رہا ہوں جو آپ کی آنکھوں میں ہے یہ چمک کہہ رہی ہے کہ میرے پاکستان کو سوار دو یہ چمک کہہ رہی ہے کہ پاکستان زخمی ہے اس کے زخم بھرو یہ چمک کہہ رہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں روشن تبدیلی آنی چاہیے یہ چمک پاکستان کو ایک بہت خوبصورت ملک دیکھنا چاہتی ہے اور میں آج آپ کو اپنی طرف سے یہ شباز شریف صاحب کی طرف سے مریم اورنزیب کی طرف سے یہ سب کھڑے ہیں دائیں اور بھائیں ہم سب آپ کو مبارک بات کہتے ہیں اس لیے اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت بن کے اُبری ہے الحمدللہ مسلم لیگ نون is the largest single party in the country today after the elections اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ اس ملک کو بھور سے نکالا جائے ہمارے پاس اور ہم اب اب ہم اب ہم انشاء نہیں نہیں یہ بہت سنجیدہ بات ہو رہی ہے ابھی نہیں سنجیدہ بات ہو رہی ہے نعرے بازی ابھی نہیں ابھی کوئی نعرے بازی نہیں آپ کا قائد کہہ رہا ہے کہ ابھی کوئی نعرے بازی نہیں پہلے میری بات سنیں پھر نعرے بازی بات میں کریں گے تو یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس ملک کو بھنگر سے نکالنے کی تدبیر کریں ہم نے پہلے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ملک کو مشکلات سے نکالا ہے